تین سورتِ قرآنِ مجید کی ایسی ہیں جو ایک حرف سے شروع ہوئی ہیں ایک حرفِ مقتع کہیں گے اب اسے مقتعات تو نہیں کہہ سکتے ہیں یہ کہ کئی حروف تو نہیں ہے ایک سورہِ سواد ہے ایک سورہِ نون ہے اور ایک سورہِ قعف ہے یہ سورہِ سواد جو ہے یہ اس گروپ میں ہے اس میں جو ہم پڑھ رہے ہیں جس کا ملکدی مضمون ہے توحید سورہِ قعف پہلی سورت ہے اس گروپ کن دو گروپوں کی جن کا برکزی مضمون ہے آخرت والانظارِ آخرت اور سورتِ القلم بالکل ابتدائی دور کی ہے سواد والقرآنِ ذکر یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ سواد پر یہاں آیت نہیں ہے ایک حرف جہاں آیا ہے وہ آیت نہیں ہے دو دو پر حامیم یاسین یہ آیت ہے تاہا یہ آیت ہے لیکن کہیں کہیں تین تین پر بھی آیت نہیں ہے علیف لامرہ آیت نہیں ہے علیف لامیم آیت ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں میں نے ابتداء میں جو تعارفِ قرآن پر تقریب کی تھی یہ سب توقیفی چیزیں ہیں یہ کسی کی اجتحاد کے نتیجے میں اور کسی کے کسی گریمر کے اصول سے کسی بیان کے اصول سے اس سے کوئی تعلق نہیں توقیفی کا مطلب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر معقوب ہے جو آپ نے بتایا بس وہ ہے جو ہم مانیں گے والقرآنِ ذکر اور قسم ہے اس قرآن کی جو ذکر والا ہے اب ہم وہ صورتیں بھی پڑھ چکے ہیں جس میں قرآن کو از ذکر کہا گیا ہے یہاں زل ذکر کہا گیا ہے ذکر والا قرآن جس میں ذکر ہے اللہ کا فِيَذِكْرُكُمْ یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں لیکن از ذکر اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہم نے ہی یہ از ذکر نازل کیا ہے جو دی ریمائنڈنگ اور اس کے اندر ریمائنڈنگ ہے یہ ریمائنڈنگ کا حامل ہے بات ایک ہی ہے لیکن یہ کہ اس کے بعد قسم کے بعد مقسم علیہ یہاں نہیں ہے قسم کس چیز پر کھائی قسم ہے اس قرآن کی جو ذکر والا ہے مقسم علیہ کہاں ہے بَلِلَّذِينَ كَفَرُوا فِيَذَتِهِ وَشِقَا یہ تو مقسم علیہ نہیں ہے یہ میں آپ کو بتا چکا ہے سورہ یاسین میں کہ جو وہاں پر آیا ہے یاسین وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اس قسم کی تمام قسمیں جو قرآن میں آئیں ہیں اس کے بعد مقسم علیہ جو ہے وہ سمجھئے کہ وہ وہی ہے کہ قرآن گواہ ہے اس پر قرآن ثابت کر رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں بَلِلَّذِينَ كَفَرُوا فِيَذَتِهِ وَشِقَا لیکن جن لوگوں نے کفر کے روش اختیار کی ہے وہ بڑی جھوٹے غرور کی اندر جھوٹی انا ان کی ہے اور آپ کے زندہ زندہ میں اور آپ کے مقابلے میں آ کر انہوں نے موقف اختیار کر لیا ہے اپنے غرور اور زندہ زندہ میں کم احلقنا من قبل ہی من قرن فنا دو کتنی ہی ہم نے قوموں کو اس سے پہلے ہلاک کیا ہے پھر وہ چلگے چیخنے چلانے جب عذاب الہی آیا وَلَا تَحِينَ مَنَاس حالانکہ پھر وہ وقت بدھر چکا تھا کہ جس میں کوئی خلاصی ہو سکتی یعنی جب موت آتی ہے موت کے آثار شروع ہو جائیں تو انفرادی توبہ کا دروازہ بند جب عذاب کے آثار شروع ہو جائیں تو پھر قوم کی توبہ کا فائدہ نہیں ہاں سوائے قوم یونس اللہ قوم یونس واحد ایک مثال ہے وَعَاجَبُواً جَاؤُواً مُنْزِرُمْ مِنْهُمْ اور ان کو بڑا تاجب ہے کہ ان کے پاس آیا ہے خبردار کرنے والا انہی میں سے وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا صَاحِرٌ قَذَّاب اور یہ کافر کہتے ہیں کہ یہ صاحر ہے اور قذاب ہے یہ دیکھ لیجئے یہ لفظ جو ہے یہ بہت سقیل لفظ ہے لیکن یہ قرآن ملید میں آیا ہے اور یہ نوٹ کر لیجئے کہ اصل میں یہ چون میں ارز کر چکا ہوں کہ چوتھے سال کے بعد یہ جو دو گروپ ہیں سورتوں کے جن میں سے پہلے گروپ کی آٹھ سورتیں ہم پڑھ چکے ہیں اور دوسری کے تیرہ سورتوں میں سے اب ہم آگے آگے ہیں اور میں چار پڑھ چکے ہیں سورہ سبا اور فاطر یاسیم اور صافات پانچوی سورت یہ ہے سال یہ ہے سن چار سے سن آٹھ تک کی بالعموم سوائے صافات کے اس کو آپ نے دیکھا کہ پانچ رکوعوں میں ایک سو بیاسی آیات ہیں وہ بالکل وہی انداز ہے چھوٹی چھوٹی سورتیں رکوع جو ہے پانچ ہیں ایک سو بیاسی آیات ہیں ایک ایک رکوع کے اندر تلیپن آیات بھی ہیں ایک رکوع کے اندر اس سورہ مبارکہ میں بہرحال تو یہ سورت جو اس وقت کی ہیں جبکہ وہ جو کشاکش تھی عرب میں وہ شدت اختیار کر چکی تھے لہذا ان کا جو حملہ حضور پر وہ کر رہے تھے وہ بھی شرید ہو چکا تھا ابتدائی دور میں صرف کہا تھا مجنون معلوم ہوتا ہے کوئی ان کا دماغی توالن ٹھیک نہیں رہا کسی نے ہمدردانہ بھی کہا کہ معلوم ہوتا ہے جیسے ہم بھی کبھی کہتے ہیں کہ کوئی شخص چلہ کشی کرتا تھا کوئی خوشکی چڑ گئی ہے کیا ہو گیا ہے اس طرح کا معاملہ ہو گیا یہ جایا کرتے تھے بیٹھتے تھے وہاں غارِ حرام ہیں پتہ نہیں کوئی آسیب آ گیا ہے یا کیا ہوا ہے تو حمدردی کے انداز میں بھی عطمائی بن ربیہ نے ایک مرتبہ کہا کہ بھتیجے میرے بڑے تعلقات ہیں بڑے آملوں سے کاہنوں سے میں واقف ہوں واقعی طرح آپ مجھے بتائیے اگر آپ کو اس طرح کا مسئلہ ہے تو میں کسی کاہن کو اور کسی آمل کو بنا کر آپ کا علاج پڑا ہوں تو کچھ حمدردی بھی تھی کچھ بیسے استحضاء بھی تھا کچھ تمسکر بھی تھا لیکن یہ کہ وہ انداز اور تھا اب جو آ کر انداز ہو گیا انہیں یہ خطرہ ہو گیا تھا کہ یہ تو بہت شدید ہمارے لیے اب جو صورتحال ہے یہ آندھی بن گئی ہے ہم نے سمجھا تھا مجھتے غبار ہی ہے بس یہ ایک ملیت کی ایک مٹھی ہے اور کچھ نہیں ہے یہ تو ایک آندھی بن گیا جھکڑ بن گیا لہٰذا اس کا راستہ روکنا ضروری ہے تو اب ان کا جو حضور پر ذاتی حملہ ہے وہ بھی سخت ہو گیا ہے وَقَالَ الْكَافِرُونَ حَاظَا سَاحِرُونَ قَزَّام انہوں نے کہا کہ یہ جادوگر ہے جونٹا ہے اَجَعَلِ الْعَالِحَةَ اَلَحَنْ وَاحِلَ دیکھیں یہ ہے اصل مضمون توحید ان صورتوں کا جو اصل ملکزی مضمون ہے کیا اس نے تمام آلحہ کو بس ایک الہ بنا دیا سارے الہ قتم کرنی ہے بس ایک اللہ اِنَّا هَاظَا لَشَيْعُنُ عُجَعُ یہ تو بڑی عجیب بات ہے وَانْتَلَقَ الْمَلَوْ مِنْهُمْ اَنِمْشُوْ وَاسْبُرُوا عَلَى آلِحَتِكُمْ بڑا نقشہ کھیش دیا ہے جس کو ورلڈ پکچر کہتے ہیں کہ ایسا نقشہ ہے جیسے کہ حضور کھڑے ہیں دعوت دے رہے ہیں اور کچھ لوگ ہیں مجمع بھی ہے کچھ ان کے سردار بھی ہیں وہ سردار بھی سن رہے ہیں اور یہ سب سن کر کہتے ہیں وَانْتَلَقَ الْمَلَوْ خُد بھی چل پڑے وہاں سے وَانْتَلَقَ الْمَلَوْ مِنْوْ لوگوں نے کہا امشو جاؤ 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 یہ محمد کے کہنے سے اپنے کسی معبود کو ترک نہ کر دینا وَانْتَلَقَ الْمَلَوْ مِنْهُمْ وَانْمْشو وَاسْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ یہ تو کوئی خاص مقصد معلوم ہوتا ان کا ان کے نیت کچھ خراب ہے یہ کوئی حکومت چاہتے ہیں شاید کوئی اپنا غلبہ اور اقتدار چاہتے ہیں یہ بات جو ہے ایسی ویسی نہیں ہے یقیناً اس کے پیچھے کوئی بڑا مقصد ہے اِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَاد جس کا ارادہ کیا گیا ہے کس کیم ہے مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ ہم نے تو ایسی بات سنی نہیں ہمارا پشلہ چلا آرہا ہے ہمارا دین چلا آرہا ہے ہمارے روایات ہیں ہمارے آباء و اجداد کی باتیں ہیں جو نسل المعدہ نسل منتقل ہوئی ہیں یہ بات جو آج یہ کہہ رہے ہیں وہ ہم نے تو سنی نہیں یہ نہیں ہے مگر گھڑی ہوئی چیز ہے خلق کی ہوئی چیز ہے اختلاق باب افتیار خلق سے کیا ہی نہیں پر یہ ذکر نادر ہونا تھا ہمارے بابین سے کیا ہمارے اندر کوئی اور نہیں تھا بڑے بڑے چودری تھے بڑے بڑے سردار تھے بڑے بڑے سرمایہ دار تھے اصل بات یہ ہے کہ یہ میرے ذکر کے بابنے میں شک میں پڑ گئے ہیں بل لما یذوق وعذاب بس اب تو جب ابی انہوں نے چونکہ تک ہی نہیں ہے میری کوئی مار اس لیے انہیں شک ہے کیا ان کے اختیار میں ہیں تیرے رب کے خزانے اللہ جو العزیز ہے وحاب ہے دینے والا ہے کیا ان کا اختیار تھا کہ وہ ان سے پوچھ کر دیتا کہ رسالت کس کو دو نبی کس کو بناو کیا ان کے پاس اس کا اختیار ہے تو کیا ان کے پاس ہے پادشاہی آسمانوں اور زمین کی اور جو ان کے دونوں کے مابین ہیں ان سب کی فل یرتقو فل اسباب تو چاہیے کہ رسیاں تان کر آسمان پر چڑھیں جندن ما ہنا لکا محضوب من الاحذاب تو جیسے پہلی بہت سی قومیں ہلاک ہوئی ہیں ایک یہ قوم بھی معلوم ہوتا ہے کہ اب اپنی ہلاکت کو دعوت دینے پر طل گئی ہے جندن ما ہنا لکا محضوم من الاحذاب کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد وسمود وقوم لوط واصحاب الائکت اولائک الاحذاب ان کلن الا کذب الرسول فحق عقاب صدق اللہ العظیم یہ بھی ایک لشکر ہے ان میں سے جو اس سے پہلے ہلاک کیا جا چکے ہیں ان کے قسمت میں بھی اب اسی طرح کی ہلاکت لکھی جا چکی ہے اگلی آیتوں میں ذکر ہو رہا ہے جیسے قوم نوح قوم حود اسی طریقے سے ذو الاوتاد فرعون سمود اور قوم لوط یہ سب ہلاک ہوئی ہیں اسی طرح سے اب یہ قریش بھی جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ اسی انجام سے دوچار ہونے کا فیصلہ کر چکے ہیں کذبت قبلہم قوم نوح جو تلایا تھا ان سے پہلے قوم نوح نے اور عاد نے وعاد وفرعون اور فرعون ذو الاوتاد میخوں والا کیونکہ ان کا لشکر بہت بڑا تھا تو جب وہ لاو لشکر کے ساتھ چلتے تھے تو بہت سے گھوڑوں پر اور خچروں پر تو صرف وہ جو کھونٹے ہوتے ہیں جن سے کی خیمیں بگاڑے جاتے ہیں اس کے لیے تو وہی لگے ہوئے ہوتے تھے وَسَمُودُ وَرْقَوْمِ سَمُودُ وَقَوْمُ الْلُوتِنُ وَقَوْمُ الْلُوتِنُ وَالْقَوْمُ وَاسْحَابُ الْأَيْكَا اور یہ قوم شعیب جو بن والے تھے اولائک الْأَشْحَابِ یہ ہیں وہ جماعتیں یہ ہیں وہ گروہ یہ ہیں وہ قومیں کہ جو ہلاک ہو چکی ہیں ان کلن اللہ کا زبر رسولہ ان سب نے رسولوں کی تقزیب کی فَحَقْقَعِقَاب تو وہ میرے سزا کے اور میرے عقوبت کے مستحق ہو گئے وَمَا يَنْدُرُهَا أَوْلَا إِلَّا صَيْحَةٌ وَاحِدَةٌ مَا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ اور یہ لوگ بھی اب منتظر نہیں ہیں مگر صرف ایک چنگھار کے ایک ہی چنگھار ہوگی ہماری طرف سے مَا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ جس میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا یہ ایک مسلسل آپ دیکھیں کہ اگر کوئی زوردار آواز مسلسل چلے تو یہ انسان کی ہلاکت کا ذریعہ بن جائے گی کبھی کبھی لاؤڈ سپیکر میں خرابی ہوتی ہے اور اس کی گونج پیدا ہوتی ہے بس آپ کا نماز کے دوران اس کا تنیرمہ ہوتا ہے تو کیسے یہ تھر ہو جاتی انسان کی حالانکہ وہ چند سیکنڈ کی بات ہے ایک دو منٹ کی بات ہے لیکن اگر زوردار آواز مسلسل چلے ویسے بھی آج ہمیں معلوم ہے کہ یہ ساؤنڈ ویز جو ہوتی ہیں یہ بھی ایک قسم کی انرجی ہے اور ان ساؤنڈ ویز کے دریعے سے بھی اور یہ سارے کا سارا جو نظام ہے درم برم ہو سکتا ہے یہ اگر اتنی زوردار ویز ہو تو ان سب کو توڑ پڑ کر رکھنے گی جو یہ اس وقت عالم ہے تو ان وَمَا يَنْدُرُوا هَا اُلَائِ بلدہ اللہ تعالیٰ کو کوئی اور بہت بڑا کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی قوموں کو ہلاک کرنے کے لیے ایک چگھار وَمَا يَنْدُرُوا هَا اُلَائِ لَا سَيْحَةُ وَاحِدَتَ مَا لَهَا بِالْفَوَاقْ لیکن وہ رکے گی نہیں بیچ میں دم نہیں لے گی مسلسل وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِتَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ اور وہ کہہ رہے ہیں اور یہ وہ استہزان کہا کرتے تھے کہ پروردگار یہ جو محمد کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارا کوئی حساب کتاب ہونا ہے تو جو ہماری بیلنس شیٹ ہے وہ ہمیں ابھی دے دے یوم الحساب سے پہلے ہمیں تو ابھی وہ ہمارا بتا دے کہ کیا ہماری بیلنس شیٹ ہے قِتَّنَا چِتْتھی ہماری پچھلے زمانے میں جو چٹھے بنتے تھے کاروبار کا سالانہ چٹھا بنتا ہے کہ یہ آمد یہ خرچ اور یہ بچت رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا جَلْدِ دے دے ہمیں لَنَا قِتَّنَا ہماری چٹھی ہمارا گرنڈ اور بیلنس شیٹ دے دے قبل یوم الحساب اس یوم الحساب سے پہلے اس میں علا ما یا قولون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سمر کیجئے جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں وذکر عبدنا داوود اور آپ تو ذرا تذکرہ کیجئے ہمارے بندے داوود کا ظل عید جو بڑی قوت والا تھا انہو عواب اور ساتھی و بہتھی رجوع کرنے والا تھا اللہ کی جناب میں انہا سقھرنا جبال معرہو عملت اس کے ساتھ پہاروں کو مسخر کر دیا تھا یسمحنا بالعشی والاشراق جو اس کے ساتھ ہی تصمیح کرتے تھے اس کی آواز میں آواز ملا کر شام کو بھی اور صبح کے وقت بھی وطیرہ معشورہ اور پرندے بھی جو جمع کر دیا جاتے تھے یہ ان کے ساتھ مل کر ہمت کے تلانے علاقتے تھے قلن لہو عواب یہ سب کے سب اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے یا یہ کہ سب کے ساتھ رجوع کرتے تھے حضرت دعوت کی طرف اور پھر دعوت جو ہے وہ گویا کہ ان سب کے ساتھ اللہ کی جنابیں رجوع کرتے تھے وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَعْتَيْنَهُ الْحِکْمَةَ وَفَسْلُ الْخِطَابِ اور ہم نے اس کی جو حکومت تھی اسے خوب مسبوط کیا تھا اور ہم نے اسے حکومت عطا کی تھی اور فَسْلَ الْخِطَاب بھی عطا کیا تھا یعنی فَسْلَ قُلْ بَات کہنے کے صلاحیت ایسی بات کہی جائے جس سے کہ لوگ سب مطمئن ہو جائیں کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے فَسْلَ قُلْ بَات ہو دو ٹوک ہو اور یہ کہ سب کے لیے مجبے اجمنان ہو وَحَلْ اَتَاكَ نَبَعُ الْخَصْمِ اب یہ جو تین چار واقعات اس صورت میں آ رہے ہیں یہ مشکلات القرآن میں سے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہیں واقعات لیکن ان کی یہاں پہ صرف اشارہ کنائے میں قرآن نے تذکرہ کیا ہے ان کی تفصیل کے لیے اگر ہم رجوع کرتے ہیں تورات کی طرف تو وہاں ہمیں کچھ قصے ایسے ملتے ہیں جو انبیاء کی شان سے پوری طرح مطابق تک نہیں رکھتے ہیں لہذا ایک بہت نیوں سمجھ یہ کہ ایک ہمارے لیے شش و پنج کا مسئلہ ہے کہ مفسرین واقعہ تو اس طرح کا ہے معلوم ہوتا ہے کہ کہیں کوئی خطا ہوئی ہے اور ہو جاتا ہے آخر نبی اور رسول وہ بھی سب اللہ کے بندے تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی حفاظت ان کی ہوتی تھی وہ معصوم ہوتے تھے مئی مانا یہ نہیں کہ ان کے اندر کوئی غلطی کا رجحانی کبھی پیدا نہیں ہو سکتا تھا وہ تو اگر یہ رجحانی پیدا نہ ہوتا تو فرشتے ہوتے پھر وہ انسان نہ رہتے جب تک وہ انسان تھے تو اس رجحان کے پیدا ہونے کی نفیم نہیں کر سکتے لیکن یہ کہ اللہ انہیں بچا لیتا تھا روک لیتا تھا تو وقت کے اوپر بچا لینا روک لینا جیسے حضور کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنی وہ نوجوانی کے دور میں حضور فرماتے ہیں کہ دو مرتبہ میں نے ارادہ کیا کہ وہ جو میلے ہوتے تھے جہاں پر کچھ وہ قصے کہانیاں ہوتی تھی وہاں پر فوش گوئی بھی ہوتی تھی شاعر جو ہیں وہ ایسے ایسے اپنے قصیدے سناتے تھے اپنے معاشقوں کی تفاصل بیان کرتے تھے تو دو مرتبہ حضور کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ میں بھی ان میں جام دیکھوں کیا ہوتا ہے وہاں پر میں بھی شریک ہوں لیکن دونوں مرتبہ یہ ہوا کہ فاصلے پر ہوتا ہوگا ظاہر بات ہے این مکہ میں تو نہیں تھا وہ تو جیسے اکاس کا بازار جو ہے وہ ذرا فاصلے پر لگتا تھا تو راستے ہی میں کہیں تھوڑے دیت آرام کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اور نید آگئے یہ ساری راستے رہے ہیں صبح آگ کھلی ہے تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا کہ وہاں جانے کی شکلی پیدا نہیں ہوئی حالانکہ ابھی نبوت آپ کو جنید ویسط نبی پیدائشی نبی ہوتے ہیں نبوت تحدون فرماتے ہیں کہ مجھے مل چکی تھی جبکہ ابھی آدم کی روح جو ہے وہ ان کے جسد میں پھونکی نہیں گئی تھی والآدم بین الروح والجسد تو عالم ارواح میں بھی نبی کی روح جو ہے وہ تو اتنی اسی امتیادی شان کے ساتھ تھی لیکن یہ کہ نبوت کا ظہور ہوا ہے جب آگ کی عمر چالیس پرس کی ہوئی ہے لیکن اس سے پہلے بھی بچپن میں بھی اور لڑکپن میں بھی اور اس کے بعد آگے جو ہے جوانی اور نوجوانی میں بھی اللہ پوری طرح حفاظت کرتا ہے لیکن حفاظت کا مطلب یہی ہے کہ کوئی غلط بات کا ارادہ اگر پیدا ہو بھی جائے کسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ ایسے انتظامات کر دیتا ہے کہ اس کی تکمیل کی نوبت نہیں آتی اب یہ جو ایک واقعہ ہوا ہے حضرت دعوت علیہ السلام کا اس کے پیشے جو قصہ بیان کیا گیا ہے جو تورات میں ہے وہ تو یہ ہے کہ ان کی بہت سی بیویاں تھی یہ جو تعدد ازدوات چار کی پابندی تو حضور کی شریعت میں آ کر ہوئی ہے اور اس سے پہلے تو آپ کو معلوم ہے بادشاہ لوگ جو ہوتے تھے ان کے حرم ہوتے تھے بڑے بڑے تو حضرت دعوت علیہ السلام کا بھی بڑا حرم تھا بیویاں تھی بہت سی لیکن اسی اسنا میں انہیں کسی اور عورت کے بارے میں ان کے دل میں خیال پیدا ہو گیا لغمت ہوئی اس سے وہ شادی کرنے کی خواہش پیدا ہوئی اور وہ کسی شخص کے نکاح میں تھی اس خیال کا دل میں آنا جو ہے بس اس کے اوپر ٹوکنے کے لیے کہ یہ کیا سوچ رہے ہو یہ غلط بات سوچ رہے ہو اللہ تعالیٰ نے ایک شکل پیدا کر دی وَحَلْ أَتَاكَ نَبَعُ الْخَصْمُ اور کیا تمہارے پاس آ چکی ہے دو دعوے داروں کی خبر یعنی کچھ لوگ آئے تھے جن کا یہ مقدمہ تھا ان کی خبر اس تصور المحراب جبکہ انہوں نے دیوار پھلانگ کر محراب میں حجرے میں جہاں حضرت دعوود علیہ السلام اللہ کی عبادت میں یاد میں مشغول تھے وہاں پہنچ گئے پہرے داروں وغیرہ سے سب سے بچ کر فصیل کو یا دیوار جو تھی اس کو پھلانگ کر آگئے اس دخلو علی دعوودہ اب جب وہ وہاں وہ تنہا اللہ کی آدمی تھے میں ہم نے دیکھا عزید دعوود میں یہ دو اشخاص آگئے ہیں فَفَضِعَ مِنْهُمْ تو وہ ڈرے ہوں سے کہ پتہ نہیں کس نیت سے آئیں کس ارادے سے آئیں دو انسان ہیں قَالُوا لَا تَخَفُرُ ان کا کہ آپ ڈرے ہیں نہیں خَسْمَانِ بَغَا بَعْدُنَا عَلَى بَعْدِن ہم دو ہیں ایک دوسرے کے مقابلے کے فریق خَسْم کہتے ہیں وَلَا تُشْتِتْ اور دیکھئے سے ٹالیہ نہیں آپ کہے کہ کل آنا پرسوں آنا یہ نہیں یہ معاملہ ہمارا بڑا امرجنسی والا ہے فوری طور پر ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں وَحْدِنَا الٰہِ سَوَائِ السَّرَاطِ اور ہمیں پھر ہدایر دیجئے سیدھے راستے کی طرف کہ کیا کون سی شکل بہتر ہے کون سا راستہ صحیح ہے اِنَّ حَذَا آخِی اب یہ جو مدعی تھا وہ کہہ رہا یہ میرا بھائی ہے لَهُ تِسْعُونَ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً اس کے پاس نِنَّانویں دُمِّیاں ہیں اس کا جو بہت بڑا جو ہے ریوڑ ہے اس کے پاس وَلِيَا نَعْجَةُ الْوَاہِدَةً میری ایک دُمِّی ہے اصل میں اس طورات کے واقعے کو اگر ہم سنجھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کے پاس نِنَّانویں بیویاں ہیں میرے پاس صرف ایک دیوی ہے فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا اب وہ کہہ رہا ہے یہ بھی مجھے دے دے وَعَزَّنِي فِي الْخِتَابُ اور اس نے مجھے دبا لیا ہے یعنی دباؤ ڈال رہا ہے مجھ پر پریشلائز کرنا ہے جو گفتگو کرتا ہے تو بڑے زوردار انداز میں کرتا ہے قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسْوَالِكَ بِسْوَالِ نَعْجَةً حضرت دعوت نے فوراں کہا کہ یہ تو بڑی ظلم کی بات ہے واقعتاً اس نے بہت ظلم کیا تمہارے اوپر کہ تمہاری دمی جو ہے اب اس پر بھی اس کی نظر ہے اور وہ اس کو چاہتا ہے تم سے لے لے اور اپنی دمیوں میں اس کو بھی شامل کر لے دیور میں وَإِنَّا كَسِيْرَ مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْذُمْ عَلَى بَعْذِر اور یقیناً جن لوگوں کا معاملہ مشترک ہوتا ہے قریبی رشتدار ہوتے ہیں قرابتدار ہوتے ہیں جس کو پنجابی میں شریکہ کہتے ہیں یہ شریکہ والوں میں ہوتا ہی ہے کہ ایک دوسرے پر کوئی زیادتی کر بیٹھتے ہیں وَإِنَّا كَسِيْرَ مِنَا كَسِيْرَ مِنَا كَسِيْرَ مِنَا كَسِيْرَ مِنَا كُلَطَاءِ لَيَبْضِي بَعْذُمْ عَلَى بَعْذِر کوئی ایک دوسرے پر زیادتی کر بیٹھتے ہیں سوائے ان کے جو صاحب ایمان ہوں اور نیک عمل والے ہوں اور ایسے لوگ بہرحال کب ہوتے ہیں زیادہ تعداد میں نہیں ہوتے اس پر اچانک خیال آیا داود کو یہ تو اصل میں سارا معاملہ جو ہے اللہ تعالی نے مجھے آزبایا ہے اللہ تعالی نے در حقیقت مجھے متنبع کرنے کے لیے یہ ساری صورتحال جو پیدا فرمائی ہے انہیں اپنے اس خیال کے اوپر اور پھر جو تنبع ہوا فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ جو انہوں نے استغفار کیا اپنے رب سے وَخَرَّ رَاكِعَمْ وَعَنَابْ اور وہ گر پڑے سجدہ کے اندر رکوع کہہ دیجئے سجدہ کہہ دیجئے راکِعَمْ گر پڑا جھک کر اور رجوع ہوا آئے اس نے اللہ تعالی کی طرف اپنے آپ کو جو پوری طریقے سے متوجہ کر لیا یہ آیت سجدہ ہے یہ جو بھی اسرائیلی روایت اس سلطے میں آئی ہے اس کے زمن میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر بھی موجود ہے اسی نویت کا یعنی ان کا قول بھی موجود ہے اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ مرفوع انہوں نے سنا ہو حضور سے یا یہ کہ وہ صرف روایت انہوں نے یہود سے سنی ہو اور اسی کو بیان کر دیا ہو اللہ عالم لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیز جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں اسے پہلے سورہ احضاب میں حضور سے کہا گیا کہ اب آپ مزید شادی نہیں کریں گے وَلَوْ آجَبَكَ حُسْنُهُنُ یہ وہاں پر بھی کوئی پردہ تو نہیں ڈالا گیا ہو سکتا ہے کہ کوئی خاتون آپ کی طبیعت میں آمادگی پیدا ہو جائے کہ آپ اس سے نکاح کریں لیکن اب آپ خوابوت آپ کو پسند بھی آ جائیں لیکن آپ اب نکاح نہیں کریں گے تو یہ جو انسانی تقادے ہیں ظاہر بات سے ہے کہ انبیاء کا معاملہ جو ہے جیسے کہ میں نے ارس کیا بشریت تو ان کے ساتھ ہوتی ہے اور بشری تقادے بھی ہوتے ہیں لیکن نبی معصوم ہوتا ہے اس معنی میں کہ ان کا اس طرح کا کوئی اگر خیال ہو بھی جائے تو اس کی تکمیل اللہ نہیں ہونے دیتا حفاظت کر لیتا ہے اس لیے کا نام ہے عسمتِ انبیاء فَغَفَرْنَا لَهُ ذَالِقْ تو ہم نے وہ جو بھی معاملہ تھا ہم نے معاف کر دیا اسے وَإِنَّ لَهُ إِنَّنَا لَذُلْفَا اور وَحُسْنَ مَعَبْ اور یقین ہمارے پاس دعوت کا لیے بہت موچا برتبہ ہے اور بہت اچھا ٹھکانہ ہے جہاں وہ جب لوٹ کر آئے گا تو بہت عالی مقام ہم عطا کریں گے ہم نے کہا کہ دعوت ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے تمہیں حاکم بنایا ہے فَحْقُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ تو لوگوں پہ جو فیصلے کرو معاملات کے حق کے ساتھ کرو وَلَا تَتَّبِ الْحَوَا اور دیکھو اپنی خواہش کی پیرمی نہ کرو فَيُدِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اگر اپنی خواہش کی پیرمی کروگے پھر تو وہ تمہیں لازمان گمراہ کر دے گی بھٹکا دے گی اللہ کے راستے سے اِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ الْشَدِيدِ یقیناً وہ لوگ جو بہک جاتے ہیں یا بھٹک جاتے ہیں اللہ کے راستے سے ان کے لئے تو بڑا سخت عذاب ہے بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ یہ بھٹکنا ہوتا اسی لئے ہے کہ انہیں آخرت یاد نہیں رہتی بس ہم اب اس کے کہ وہ بھول جاتے ہیں حساب کے دن کو وہ یوم آخر اگر یاد رہے آخرت کی زندگی کا یقین رہے تو پھر انسان جو اسی نہ رہتا ہے وَمَا خَلَقْنَا سَمَا وَلَرْدَا وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلَا اور ہم نے جو کچھ کے آسمانوں میں زمین میں ہے اور جو کچھ ان کے مابین ہے اسے بیکار پیدا نہیں کیا اب یہ وہی لفظہ جو ہے دوبارہ جو سورہ آل عمران میں تھا رَبَّنَا مَا خَلَقْتَهَا ذَا بَاطِلَا سُمْحَانَكَ فَقِنَا عَزَابًا دَارَ اس کے علاوہ سورہ مومنون میں آ چکا ہے اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْلَاكُمْ عَبَسَمْ أَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُشَعْرُونَ لَا تُرْجَعُونَ تو یہ عبس اور بیکار کام کرنا اللہ کی شان سے بہت ہی سمجھئے کہ بعید ہے ذَالِقَ ذَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا یہ گمان تو ان لوگوں کا ہے جنہوں نے کفر کیا ہے فَوَیْلُ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا بِنَ النَّارِ تو حلاکت اور بربادی اور تباہی ہے ان کافروں کے لیے آگ کی اَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آَمَنُوا عَمِرِ صَالِحَاتِ قَلْ مُسْعِدِينَ فِي الَّرْبِ درہا یہ سوچیں کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے بنا دیں گے ویسا جیسا کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زمین میں فساد بچایا یعنی یہ سوچو کہ دنیا میں کچھ لوگ ہیں نیکوکار ہیں بھلائی کے کام کر رہے ہیں کچھ ہیں بدماش ہیں شریر ہیں بد امنی پیدا کرتے ہیں لوٹ مار کرتے ہیں لوگوں پر ظلم کرتے ہیں تو اگر آخرت نہ ہو تو پھر تو بڑا ظلم ہو گیا یہ نیکوکار تو گھاٹے میں رہ گئے بدماش ہے اس میں رہے جن کے لئے کوئی سکرپلز نہیں ہے کوئی اصول نہیں ہے ان کے لئے نہ دیانت ہے نہ امانت ہے کچھ نہیں ہے جہاں دعو لگ جائے جہاں ہاتھ پڑ جائے وہ حاصل کرنے کے لئے تیار ہے اپنی تمام خواہشات کی جو ہے وہ تکمیل کرنے کے لئے ہر دم جو ہے وہ تیار ہیں دیکھتے نہیں جائز ہے کہ ناجائز ہے تو وہ تو پھر نفع میں رہے اگر کوئی آخرت نہیں ہے تو پھر نفع میں وہ رہے گھاٹے میں یہ رہے جو بیچارے بچ مچ کر چلتے ہیں کسی کا دل نہ میں دکھا دوں کسی کا حق نہ مار لوں کسی پر زیادتی نہ کر بیٹھوں میں حلال کھاؤں جائز کھاؤں محنت سے اور سچ بولوں جھوٹ نہ بولوں وہ تکمیل گھاٹے میں رہے گے آخرت ہونا لازمی ہے اس کا تو مطلب یہ ہے کہ دنیا بیکار پیدا ہوئی اگر آخرت نہیں ہے تو پھر انسانی زندگی کا خصوصاً انسان میں جو اخلاقی حص ہم نے پیدا کی ہے یہی تو ہے جو حیوان میں اور انسان کے درمیان بہت بڑا فرق ہے ان کی جبلت ہے صرف باقی کوئی اخلاقی حص ان کے اندر نہیں لیکن انسان کے اندر تو اخلاقی حص ہے جبلت بھی ہے اور اخلاقی حص بھی ہے تو اس اخلاقی حص کا نتیجہ کیا الٹا نکل رہا ہے تو نتریتاً دلغوش ہونا چاہیے ام نجلو اللذین آمنو وعمل صالحاتک المفصلین فلان ام نجلو المتقینک الفجار کیا ہم اپنے متقی بندوں کو برابر کر دیں گے ان فاجروں اور فاسقوں کی کتاب الانزال لاہو علیکہ مبارکون یہ کتاب ہے قرآن جو اے نبی ہم نے آپ پر نازل کی ہے مبارکن بہت بابرکت ہے یہ برکت کے نفس کو یہاں سمجھ لیجئے برکہ عربی زمان میں کہتے ہیں کسی شہ میں سے اس کے خیر کو نکالنے والی شہ وہ برکت ہے کوئی شہ پوٹنشلی آپ میں ہے لیکن یہ کہ وہ ڈورمنٹ پڑی ہوئی ہے سوئی ہوئی ہے اور اس کو آپ ایکسپلائٹ نہیں کر رہے استعمال نہیں کر رہے آپ کو اس کا شعور بھی نہیں ہے احساس بھی نہیں ہے کوئی شہ جو آپ کو اس کا احساس دلا دے پھر آپ اپنی صلاحیت کو استعمال کریں ایکسپلائٹ کریں اسے بروے کار لائیں وہ شہ برکت والی ہوئی ہے تو یہ لگتا تھا قرآن مجید میں یا تو باب مبارکہ باران رحمت بارش برستی ہے زمین میں وہ پوٹنشل روئیدگی موجود ہے ڈورمنٹ ہے بیج پڑے ہوئے پانی آتا ہے جذب ہوتا ہے آسموسس شروع ہوتا ہے پانی دافل ہوتا ہے بیج کے اندر وہاں کو حرکت شروع ہوتی ہے اب وہاں سے وہ جو روئیدگی نکل رہی ہے اور وہ بیج جو ہے اس سے اب دو پتیاں نکلی ہے تو مام مبارکہ اسی طرح یہ کتاب مبارک ہے اس معنی میں کہ انسان کے اندر اللہ نے جو خیر ودیت کیا ہوا ہے موجود ہے اس کی روح میں ہے ہے نور تجلی بھی اسی خاک میں پرہا غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے وہ ہے تمہارے اندر لیکن یہ کہ وہ ڈورمنٹ ہے اس کو نکال کر برامت کرنا اس کو سامنے لانا اس نیکی کو بروے کار لانا اس روح کی اور روحانیت جو ہے اس کی دشو نمہ اس کا پروان چڑھنا یہ اس کتاب کا نتیجہ ہے تو یہ کتاب مبارک ہے یہ مبارک ہے بابرکت ہے تاکہ وہ تدبر کریں اس کی آیات پر اور تاکہ جو حوش مند لوگ ہیں وہ اس سے سبق حاصل کریں اور ہم نے دعود کو سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا نعم العبد بہت ہی اچھا مندہ تھا ہمارا انہو عواب اور یقینا وہ بھی ہماری طرف رجوع کرتا رہتا تھا ہماری طرف رجوع رہتا تھا توجہ رہتا تھا جہاں دھیان ہمارے ساتھ لگائے رکھتا تھا جب یہ کہ شام کے وقت ان کے سامنے پیش کیے گئے یعنی جیسے انہوں نے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے اپنے فوجوں کی انسپیکشن کی تھی تو وہ فوجیں کے جو انسانوں کی بھی تھی جنوں کی بھی تھی یوزعون ان کی رجمنٹس بنائی گئی تھی بٹیلینز بنائی گئی تھی اس میں پرندے بھی تھے اسی طریقے سے اب جو جو گھوڑے رکھے ہوئے تھے جہاد کے لئے ظاہر بات ہے کہ گھوڑے کیولری جو ہے وہ تو زمانے میں اصل شہ تھی تو اس کو انہوں نے جو شام کے وقت انسپیکشن پریڈ کوئی ہوئی گھوڑوں کی تو بہت عمدہ بہت عالی نسل والے بہت عمدہ جو گھوڑے تھے ان کو اس کے سامنے پیش کیے گئے معاینہ کر رہے تھے حضرت سلیمان ہوا یہ کہ اس میں کوئی دیر ہو گئی شام کا وقت تھا اور سورج جو ہے وہ غروب ہو گیا اثر کی نماز ان کی قضا ہو گئی جیسے کہ حضور کی اثر کی ایک نماز قضا ہوئی تھی قضو احزاب میں اور اس پر حضور نے لانت فرمائی تھی پھر کفار پر کہ ان کی وجہ سے ہماری آج اثر کی نماز اور خاص طور پر جس کے سلات المستح عام طور پر جنگے گمان ہے وہ آج ہماری قضا ہو گئی تو اثر کی نماز ان کی قضا ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ جو حب الخیر یہ خیر ہے نا یہ گھوڑے جو ہیں یہ خیر ہے دولت ہے ایک آدمی کی بہت اچھی جو ہے پونجی ہے اس کی محبت میں امنی احباب تو حب الخیر عن ذکر ربی میں اس کی محبت میں اتنا مصروف ہو گیا اتنا مشغول ہو گیا کہ اپنے رب کا ذکر جو ہے وہ بھول گیا حتی توارت بالحجاب حتی توارت شمس بالحجاب یہاں گویا کہ سورج کے لفظ محضوف ہے یہاں تک کہ سورج جو ہے وہ تو چھپ چھپ گیا اوٹ میں آ گیا ردوہا علیہ تو اس میں انہوں نے کہا کہ ذرا واپس لاؤ ان گھوڑوں کو فَتَفِقَ مَسَّمْ بِسُوْقِ وَرْعَنَاقِ تو اب وہ لگا تنوار مارنے ان کی گردنوں پر اور ان کے پیروں پر اس کو سمجھنا چاہیے کہ غلبہ حال میں یہ کیفیت ہوئی اس کی بھی تعویل کرنے کی بہت کوشش کی گئی کہ نہیں نہیں وہ تو پہنچنے کے لئے ان کی گردن گویا کہ اور ان کو چوم چاٹ رہے ہیں تو انہوں نے جو ہاتھ چلائے تھے ان کی گردن اور جو ان کے پاؤں جیسے کہ آدمی جب کم بہت ہی گھوڑا بہت آلہ نسل کا ہو تو آپ ہاتھ پھیرتے ہیں اس کے اوپر تو اس سے ایک اپنایت کا سحیح ساس اس کے اندر بھی پیدا ہوتا ہے تو یہ جو تنی کے بات نہیں ہے بات سیری وہی ہے جو خامتخواہ اس میں ضرورت نہیں ہے جیسے کہ غربہ حال کسی وقت ہو جاتا ہے خامتخواہی تعویل کی کیا ضرورت ہے جیسے حضرت عمر کا معاملہ ہو گیا تھا کہ غزوہ اہد میں تلوار پھیک کر بیٹھ گئے تھے کہ جب محمد ہی قتل ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم تو اب کس کے لئے لڑنا ہے حالانکہ لڑنا تو اللہ کے لئے تھا محمد کے لئے اتنی لڑنا تھا دیکھ دیکھتے ہیں کہ تبیت ہوتی ہے ایک وقت میں ایسا سات جذبات کا ایسا غلبہ ہو جاتا ہے وہی غلبہ ان پر ہوا ہے حضور کے انتقال کے وقت وہ بھی تلوار کھیج کے بیٹھ گئے تھے جوشت کہے گا کہ محمد کا انتقال ہو گیا وہ تو پھر حضرت ابو بکر آئے ہیں انہوں نے پھر آکے خطبہ دیا ہے اور خطبے میں وہ آیت بھی پڑھی ہے وما محمد اللہ رسول قد خلط من قبلہ الرسول افا ان ماتاو قتل ان قلطت ملا قابکم اور ساتھ ہی پھر انہوں نے یہ خطبہ دیا کہ من کانا یعبد محمد فإن محمد القدمات ومن کانا یعبد اللہ فإن اللہ حی اللہ يموت کوئی شخص اگر محمد کو پوچھتا تھا محمد کی عبادت کرتا تھا تو اسلل محمد کا انتقال ہو گیا اور جو کوئی اللہ کو پوچھتا تھا اور اللہ کی بندگی کرتا تھا اس کو جان لینا چاہیے اللہ پر کبھی موت واقع نہیں ہوگی وہ زندہ رہنے والا ہے تو یہ غلبہ حال کی ایک کیفیت ہے کہ اسی کیفیت میں کہ میری یہ نماز چھوٹ گئی ہے بارہ یہ دونوں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیئے ہیں اس معاملے میں تو ایک مرفوع حدیث موجود ہے جس کا کیا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر حضرت سلیمان سے ایک اور بھی ایک واقع پر اسی طریقے کا کہ خطہ کہہ دیجئے جیسے کہ خطہ حضور سے ہو گئی تھی سورہ کحف میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب سوال کیا گیا بتائیے کون ہیں اصحابِ کحف کون تھے ان کا واقعہ کیا ہے اور وہ ذلقردین کون آپ نے کہے جیسے ٹھیک ہے میں کل بتا دوں گا اس لیے کہ روزانہ حضرت جبرائیل آتے تھے میں پوچھ لوں گا اور مجھے جواب مل جائے گا میں تمہیں دے دوں گا لیکن کئی دن تک حضرت جبرائیل نہیں آئے آپ پھر دیکھئے آپ کی جان جو ہے وہ ذیق میں آگئی کے نہیں آگئی لوگوں نے تعلیم پیٹ دی بس سٹی گم ہو گئی کہاں ہے اب تمہاری وہ وحی اور کہاں تمہارے پاس وہ دریائیل اس کے بعد پھر وحی نازل ہوئی تو ساتھی وہ آیت بھی سورہ کحف میں نازل ہوئی وَلَا تَقُولَنَّ لِشَئِنِنِنِنِنِ فَعِلُ ذَلِكَ غَدَرِ إِلَّا يَشَاءَ اللَّهِ آئندہ کبھی اے نبی کسی بھی کام کے بارے میں کبھی حضرت یہ نہ کہیے گا یہ کام میں کل کر دوں گا مگر اس استثناء کے ساتھ اگر اللہ نے چاہا انشاءاللہ اگر انشاءاللہ میرا ارادہ ہے انشاءاللہ میں یہ کام کر دوں گا انشاءاللہ کے بغیر ہم لوگ جو کہتے رہتے ہیں ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ اس پر پکڑا جائے ہمیں لیکن جو بڑے لوگ ہوتے ہیں جو عظیم شخصیات ہوتی ہیں تو ان کے لئے یہ معاملہ جو ہے وہ اتنا ہی سخت ہوتا ہے اللہ کا پھر ان کی گریفت بھی ہوتی ہے تو چھوٹی چیز پر ہوتی ہے بڑے لوگوں کی چھوٹی چیز پر بھی بڑی سخت غریفت ہوتی ہے یہ قائدہ قانون ہے تو اسی طرح کا معاملہ انشاءاللہ ہی کہنے کا معاملہ ہو گیا ہے کہ جو بھول گئے یا کسی وجہ سے حضرت سلیمان کا اصل میں ان کا کوئی معاملہ ہوا اپنے کچھ سپیتاداروں سے ناراض ہوئے ان سے اور انہوں نے سمجھا کہ شاید تم یہ سمجھتے ہو کہ میری جو طاقت اور حکومت ہے وہ تمہارے ہی بل پر قائم ہے میں آج اپنی تمام ازواج کے پاس جاؤں گا اور ان سب سے میں صحبت کروں گا اور سب سے جو ہے وہ اولاد ہوگی اور میرے اتنے جو ہیں وہ جوان خات پھر پیدا ہو جائیں گے تاکہ یہ کہ میں تمہارا چاہید اتنا پھر میں دستے نگلنا رہوں اس طرح سے انہوں نے کچھ کہا اور ساری اس ایک رات میں اپنی تمام بیویوں کے ساتھ انہوں نے صحبت کی لیکن یہ کسی بیوی کو حمل نہیں ہوا ایک کو ہوا تو اس کا بھی کوئی بچہ جو ہے دھورا سا وہ ست ماہ سا ہوگا چھ ماہ سا ہوگا وہ پیدا ہوا گائی نے لاکر ان کے تخت پر کرس دیا اور شاید اس کا چرچہ بھی ہو گیا تھا کیونے نے یہ بات کہی تھی تو اب پورے گویا کے درباریوں میں بھی اس کی شہرت تھی کہ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ تو اس معاملے میں انہوں نے کچھ سبکی اٹھانی پڑی وہ ہے وہ واقعہ جو یہاں بیان براہ ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَا اور اسی طرح ہم نے فتنے میں ڈالا سا سلیمان کو وَالْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِي یہی جَسَدًا سُمْ آناب اور ہم نے اس کے تخت پر ایک ایسا جسد لاکر لو تھوڑا سا ڈال دیا تھا وہ دائی نے لاکر ڈالا کہ یہ وہ آپ کی جو تھی قسم اس کا یہ نتیجہ ہے اللہ کی طرف سے لیکن یہ ہے کہ بہاران انہوں نے اس پر بھی توپہ کی بلکہ یہاں تک نوایت میں آتا ہے کہ فرشتے نے یاد بھی دلانے کوشش کی انہیں کہ انشاءاللہ کہیے لیکن اس وقت کیا کیفیت تھی ان کی جذبات تھی کہ انہوں نے وہ بات نہیں کہی اور اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے گویا کہ تنبیہ کرنا ضروری سمجھا اب اس پر انہوں نے اللہ سے اناب رجوع کیا اور دعا کی پروردگار مجھے معاف فرما دے میری خطا مجھے ایسی حکومت عطا فرما تیرا جو مجھ پر کرم ہے اور میرے والد پر جو کرم تو نے کیا جو ہم دونوں پر حسانات کی ہیں یہ دعا ہم پڑھ چکے ہیں مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ جو میرے بعد کسی اور کے لئے ممکن نہ ہو اور یہ واقعہ ہے کہ ان کی جو حکومت تھی وہ جنات پر بھی تھی ان کی حکومت ہوا پر بھی تھی ان کا حقانون پرندوں پر بھی چل رہا ہے اس اعتبار سے واقعی تر یہ مثالی ہے ایک معاملہ لا ينبغی لعادم بادی میرے بعد پھر کسی اور کو اس طرح کی حکومت نہ ملے تو اس طرح کی حکومت پھر اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو نہیں دی اللہ نے ان کی اس دعا کو قبول فرمایا تو ہم نے ہوا کو بھی اس کے لئے مسکر کر دیا اس کے حکم پر وہ چلتی تھی اس کے حکم سے چلتی تھی نرمی اور آجتگی کے ساتھ جہاں بھی وہ پہنچنا چاہتا تھا یعنی ہوا کی ڈائریکشن بھی ان کے اختیار میں اور وہ ہوا جو ہے پھر ان کے سفیروں کو لے کر سمندروں کے اندر بھی جدھر وہ جانا چاہتے تھے وہ آرام کے ساتھ لے کر جاتی تھی اور ہم نے مسکر کر دیئے تھے اس کے لئے وہ شیاتین یعنی جنات کل بننائن جو سب کے سب بنانے والے تھے امارتوں کے بنا بننا کہتے ہیں میمار کو حسن البننا شہید عحمت اللہ علیہ ان کا خاندانی پیشہ جو ہے وہ تعمیر وہ میمار خاندان سے تھے اور عربوں میں کوئی اس میں آر نہیں ہوتا آپ سعودی عرب میں جائیں گے سقا وہاں پہ کوئی صاحب ہوں گے جن کے جدھر امجد جو ہے وہ حرم کے اندر پہ پانی پلاتے تھے لوگوں کو ساقی کے کام کا سقا وہ اپنے نام پر سقا لکھتے انہیں کوئی وہ نہیں خباز نانبائی خاندان چلا آرہا ہے خبازوں کا خاندان نانبائی ہیں تو کام کے اندر پیشے میں عیب نہیں رکھیے نا فرہاد کو نام سیدھی سے بات ہے تو وہ بننا وہ ان کے لئے تھے میمار وغواس اور گوتہ خور گوتہ کرنے والے در سمندروں میں گوتہ لگا کر اور وہاں سے بوتی وغیرہ نکالنے والے وآخرین مقررین فی الاسفاد جو لوگ تو رہتے تھے اور کچھ اور قوم ہوتی تھی جو جکڑی ہوئی ان زنجیروں میں یہ جنات کی طاقب جو ہے ایک نفری وہ ہوتی تھی جو رکھی رہ رہتی تھی کہ جہاں امرجنسی میں ضرورت ہو تو پھر ان کو وہاں سے استعمال کیا جائے حَذَا عَتَا وَنَا اور ہم نے ان سے کہہ دیا تھا اے سلمان یہ ہماری عطا ہے تمہارے لیے فَمْنُنْ اَوْمْسِقْ چاہو تو یہ تقسیم کرو لوگوں کے اندر لوگوں پر احسان بھی کرو اور چاہو تو اپنے پاس رکھو بغیر حساب بہرحال ہم نے اس پر حساب کوئی نہیں لکھا ہم تم سے اس پر کوئی حساب نہیں لیں گے وَإِنَّ لَهُ إِنَّنَا لَذُلْفَ وَحُسْنَ مَعَابِ وَرْيَقِينَا اس کے لیے ہمارے پاس بہت اونچا مرتبابی ہے اور بہت امدہ ٹھکانہ بھی ہے جب وہ لوٹ کر آئیں گے تو ان کو وہاں پر بہت اونچا ٹھکانہ ملے گا وَسْكُرْ عَمْدَنَا عَيُوبَ اِذْنَادَا رَبَّهُ اَنِّي مَسْنِيَ شَيْطَانُ بِنُسْمِنْ وَعْزَابِ اور درہا یاد کیجئے ذکر کیجئے حضرت ایوب کا علیہ السلام ہمارا بندہ ایوب اس نے پکارا اپنے رب کو اَنِّي مَسْنِيَ شَيْطَانُ بِنُسْمِنْ وَعْزَابِ کہ شیطان نے مجھے چھوٹ لگا دی ہے بڑی تکلیف اور عزاء اور تکلیف اور اس کی بیماری تھی جندی کوئی بیماری تھی جس کی وجہ سے سارا جسم جو ہے گل گیا تھا اور اس درجے اس میں کوئی تعفل بھی تھا کیلے بھی پڑ گئے تھے کہ ان کی اہلیاں بیوی بچے ایک وقت تک تو انہوں نے خدمت کی جد تک کی پھر بعد میں آ کر سب حمد ہار کر ان کو چھوٹ پر چڑے گئے تھے تو گویا کہ اس قسم قرصی کے عالم میں پھر انہوں نے یہ دعا کی تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ قرقش بے رجلے کا ذرا اپنا پاؤں مارو زمین پر حاضہ مختصنل یہ اب تمہارے اس ایڑی کے جو نور سے جو چشمہ ہم نے نکال بہایا ہے یہ تمہارے نہانے کے لیے ہے باردن و شراب شنڈا ہے اور پینے کے لیے بھی ہے تو شاید اس کو ہم کہتے ہیں جندگ کا کوئی چشمہ نکال آیا ہو جو کہ جلدی امراض کے لیے جشمیں ہوتے ہیں جہاں جاتے ہیں لوگ جلدی امراض کے لوگ جا کر وہاں جا کر نہاتے ہیں تو اس سے شفا ہوتی ہے تو اللہ نے اس کے اندر وہ شفا ان کے لیے رکھ دی وہ ٹھیک ہو گئے وَوَحَبْنَا لَهُ أَحْلَهُ وَمِسْلَهُمْ مَعَاهُمْ اب پھر ان کی اولاد بھی اور ان کی اہل وعیال سب واپس بھی آگئے اور یہ کہ مزید بھی ہم نے انہیں اور اہل وعیال اتا کیا مِسْلَهُمْ وَاہُمْ رَحْمَتَ أَمْ مِنَّا یہ سب ہماری جانب سے رحمت کا مظہر تھا وَذِكْرَا اور یاد دیہانی اور نصیحت لے اولی للباب ہوش مند لوگوں کے لیے وَخُضْ بِيَدِكَ عزِزْخَن کسی موقع پر اپنی بیوی سے ناراض ہو کہ انہوں کہا تھا وہ اس قسم توڑیں یا اس قسم کا کیا شکل کریں تو اللہ نے اس کے لیے بھی انہیں ایک شکل بتا دی کہ سیکوں کا ایک تھبا لیلو جیسے جھاڑویں ہوتی دی پرانے زمانے میں تو اس میں وہ سو اگر سیکے ہیں تو وہ لیلو خُضْ بِيَدِكَ زِغْسَن تم لیلو اپنے ہاتھ میں سیکوں کا ایک مُٹھا فَضْرِبِّهِ اور اس سے ایک ضرب لگا دو وَلَا تَحْنَس اس سے یہ کہ تمہاری وہ قسم ٹوٹیں گی نہیں وہ سو وہ جو ہیں قمچیاں ایک ہی مرتبہ لگ جائیں گی اِنَّا وَيَلْنَاهُ سَابِرًا ہم نے اسے اپنا سمر کرنے والا بندہ پایا نعم العبد کیا ہی اندہ وہ اچھا بندہ تھا ہمارا انہو عواب یقیناً وہ بھی ہماری طرف رجوع کرنے والا انسان تھا وَسْكُرْ عِبَادَنَا اور تذکرہ فرمائیے ہمارے بندوں ابراہیم کا اور عساق کا اور یعقوب کا وہ بھی تھے بڑے ہاتھوں والے یعنی بڑے ان کے یعنی قوتوں والے وَلَبْسَارُ اور آنکھوں والے مشاہدہ بھی غور و فکر بھی ہاتھوں والے بھی طاقت والے بھی اِنَّا اَخْلَسْنَاهُم بِخَالِصَةٍ ذِكْرَدَّار ہم نے ان سب کو خالص کر لیا تھا ایک خالص شئے کے لیے ایک خالص شئے کونسی ہے آخرت کے گھر کی یاد دہانی ہے یعنی وہ لوگوں کو ہمیشہ متوجہ کرتے رہتے تھے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے اِنَّا اَخْلَسْنَاهُم بِخَالِصَةٍ ایک خالص شئے کے لیے ہم نے انہیں خالص کر لیا تھا یعنی ان کی زندگی میں اب ایک ہی جیسے کہ میں نے بارہا عرص کیا ہے کہ جو اللہ کا بندہ اس مقام پر پہنچ جائے پھر واقعہ یہ ہے کہ اسے دنیا کی دولت سے بلچسپی نہیں دنیا کی کسی اور دوسری چیز کی طرف رغبت نہیں اس کے وقت کا اس کا ایک ایک منٹ اس کی توانائی جو بھی اللہ نے اس کو دی ہے اس کا خون کا یہ کہ قطرہ وقف ہو جاتا ہے پھر اس کام کے لیے کہ خلقِ خدا کو خدا کی طرح بلائے اللہ کی طرح بلائے اور انہیں بچائے آخرت کے انجام سے برے انجام سے اس کے سوا کیا ہو جیسے ہمارے شیخ محمد الدین اجمیری رحمت اللہ آ رہے ہیں وہ آئیت تھے ہندوستان میں اگر اس وقت آ کر بیٹھے ہیں اجمیر میں جبکہ اجمیر ابھی جو ہے وہ کفر کا گھر تھا راج پوتوں کا مرتضی مقام اس لیے کہ شیخ علی حجویری جو لاہور میں ہیں جن کو داتا گنجبست کہتے ہیں وہ تو اس وقت آئے ہیں لاہور میں جبکہ لاہور اسلامی حکومت پر شامل ہو چکا تھا لیکن یہ کہ یہ محمد الدین اجمیری کیونکہ ابھی تک مسلمانوں کے حکومت وہاں تک نہیں پہنچی تھی این جو سمجھئے اجمیر جو ہے وہ تو راج پوتوں کا گھر اور اس میں جو ہے وہاں جا کر بیٹھ گیا اللہ کا بندہ اور دعوت دے رہا ہے وہ کاروبار تو کرنے نہیں آئے تھے وہ بلکہ یہ کہ اللہ کی طرف بلانا تو اس کے لیے ہم نے خالص کر لیا تھا جو بھی اللہ کا بندہ اپنے آپ کو اس کے لیے خالص کر لے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی مصطفین میں سے ہو جاتا ہے وہ لگ آ بے آ رہا ہے اور یقیناً وہ ہمارے نزدیک وہ بڑے چنے ہوئے لوگ ہیں اچھے لوگوں میں سے نیک لوگوں میں سے چنے ہوئے لوگ چنیدہ لوگ جو شخص اپنی زندگی کا حدف اسی کو بنا لے مقصد اسی کو بنا لے جینا برنا اسی کے لیے ہو جائے تو ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اور ذکر کیجئے اسماعیل کا بھی اور یسا یاس اب ان کے بارے میں صحیح طور پر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے یہ دو جو ہیں یسا اور ذلکفل ذلکفل کے بارے میں تمہیں عرض کر چکا ہوں کہ ایک گمان یہ ہے اور مجھے اس سے اتفاق ہے کہ یہ گوتم بدھ کی طرف اشارہ ہے وہ اللہ کے نبی تھے ذلکفل میں یہاں فے سے بدل گیا ہے کپل وستو کا شہزادہ سدھار تھا گوتما بدھا بدھا تو اس کا لقب ہے جو باگ میں بن گیا ہے سدھارت اس کا نام تھا سدھارتا گوتما بدھا اور کپل وستو کی نیاست تھی اس کا اشارہ زادہ تھا وَكُلُّ مِنَ الْاقِيَارِ یہ سب کے سب بھی بڑے ہی امدہ لوگوں میں سے تھے حَذَا ذِكْرٌ یہ ایک ذکر ہے یہ ایک تذکرہ ہے وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَعَبُ اور یقیناً ان متقین کے لیے بہت ہی اچھی جگہ ہے لوٹنے کی آنے کی اچھا ٹھکانہ ہے جَنَّاتِ عَدْنِ وَالْبَاغَات وہ باغات کے جو رہنے والے ہوں گے ریزیڈنشن ہوں گے بسنے والے مُفَتَّحَتَل مُفَتَّحَتَلَّهُمُ الْأَبْوَابِ جس کے دروازے ان کے لیے کھڑے رکھے گئے ہوں گے یہ اس سے بھی آگے آگے بھی آئیدہ سورہ زمر میں بھی یہ جنتوں کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے دروازے کھلے ہوں گے جنت کیوں کہ استقبال کے لیے جیسے کہ مہمان کے لیے جب آپ لوگوں کا استقبال کرنا ہو تو یہ تو نہیں کرتے دروازے بند کر کے بیٹھ جائیں گے وہ آکے دستگی دے گا تب ہی کھولے گے اس کا تو انتظار ہو رہا ہوتا ہے تو دروازے کھلے ہوتے ہیں لیکن جہنم کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب مجلوم پہنچ جائے گا جیسے جیل کا دروازہ ہوتا ہے جب وہاں پہنچ جائے گا پھر وہ دروازے کھولے جائیں گے یہ مضمون جو ہے سائیملٹینیس کنٹرانس کی شکل میں جو ہے وہ آئے گا سورہ زمر میں ان کے لیے دروازے کھلے رکھے جائیں گے درنات عدم کے متکعین فیہا یدعونا فیہا بفاقی حتن اور اس میں وہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے اور وہ آرڈر دیں گے یدعونا آرڈر دیں گے مانگیں گے طلب کریں گے اس میں بفاقی حتن میوے بھی قصیرت ان کسرت سے و شراب اور مشروبات بھی اندہ سے اندہ مشروبات و اندہم قاصرات و طرف اطراب اور ان کے پاس ہوں گی ایسی ان کی بیویاں کہ جو نیچی نگاہ والی ہوں گی اور ہم عمر ہوں گی حاضہ ما تو عدون علیوم الحساب یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے حساب کے دل انہذا لرزقنا ما لہو من نفات اور یہ ہوگا ہمارا رزق ہمارا عطا کردہ دی ہوئی چیزیں اب یہ کبھی ختم نہیں ہوگی یہ نہ سمجھنا گی یہ نعمتیں ختم ہو جائیں گی یہ باقی رہیں گی ہمیشہ ہمیشہ حاضہ و انہلی تاغین اصلہ شرع محاب یہ تو ہے اہل جنت کا معاملہ لیکن جو سرکش تھے جو باغی تھے ہمارے ان کے لیے ہے ایک برا لوٹنے کا مقام بری جگہ جہنم جہنم جس میں وہ داخل ہوں گے فبیس المحاد اور وہ بہت سے برا بچھونا ہوگا حاضہ فَلْيَذُوقُهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقُ اور کہنی جائے گا یہ ہے اب وہ جس کا وعدہ تم سے کیا گیا تھا فَلْيَذُوقُهُ اب وہ اس کو چکھیں حمیم جو کیا ہوگا وہاں گرم پانی ہوگا غَسَّاق زخموں کا دھوون جو زخموں کو ساف کرتے ہیں جس پانی سے پھر اس میں پیپ ہے یا کچھ اور چیزیں ہیں جس سے انسان کی طبیعت عبا کرتی ہے اور اسی طرح کی اور چیزیں بھی جو بھی ان کو دی جائیں گی کھانے اور پینے کے لیے وہ اسی طرح کی چیزیں ہوں گی گھناونی بَدْزَائقَ حَذَا فَوْجُنْ مُقْتَحِمُ مَاكُم اب وہ جہنم میں جو لوگ پڑے ہوئے پہلے سے جب ایک قوم آئی پھر دوسری آئے جو نئی قوم آئے گی تو پہلے والے جو ہیں وہ کہیں گے اب تو پہلے یہاں مسئیبت میں ہیں جگہ بھی یہاں نہیں ہے تنگی ہے حبس بھی ہے یہ بھی ہے اب یہ ایک اور چلی آ رہی ہے فوج حَذَا فَوْجُنْ مُقْتَحِمُنْ مَاكُم انہوں ایک اور فوج آ رہی ہے جو تمہارے اوپر دھسی چلی آ رہی ہے لا مرحب امبہیم ان کے لیے کوئی کشادگی نہ ہو کوئی مرحبہ نہیں ان کے لیے مرحبہ یہ ان کے کہنے کا ایک وہ تھا گریٹنگ کا مرحبہ مرحبہ یعنی آئیے آئیے آپ کے لیے کشادگی ہے ہر جگہ آپ کے لیے یہاں سہولت ہے وہ کہیں گے لا مرحب امبہیم اب ان نئے آنے والوں کے لیے یہ نئی انسٹالمنٹ آ رہی ہے جہنمیوں کی یہاں کوئی ان کے لیے جگہ نہیں انہوں سال النار یہ ہیں گھسے آنے والے آگ میں قَالُوا بَلْأَنتُمْ وہ آنے والے کہیں گے نہیں تم لا مرحب امبہ تمہارے لیے نہ ہو کوئی کشادگی تمہارے لیے کوئی مرحبہ نہ ہو یہ تو تم لوگ ہو جنہوں نے یہ سارا سامان ہمارے لیے فرام کیا ہے تم ہم سے پہلی نسل ہو تم نے وہ سارے جو ہیں غلط اور طریقے ایجاد کیے تھے تم نے وہ عقائد جو ہیں وہ ہمیں سکھائے تھے ہم تو تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے تمہاری پیروی کرنے کی وجہ سے یہاں تمہارے اس جہنم میں آئے ہیں بلْأَنتُمْ قَدَّمْ تُمُوْهُ لَنَا فَبِسَ الْقَرَارِ تو یہ بہت بری جگہ ہے قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَزِدْهُ عَزَابًا زِعْفًا زِنَّارِ اور وہ کہنے پروردگار جن لوگوں نے ہمارے لیے یہ چیزیں کی اور ہمیں ان لاستوں پر ڈالا اور ان کو تو تُو اور عذاب دے اضافہ کر ان کے عذاب میں زِعْفًا دُگْنَا عذاب آگ کا اور وہ کہیں گے یہ کیا بات ہے ہم یہاں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ لوگ تھے جنہیں ہم سمجھتے تھے بڑے گھٹیا لوگ ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی کمی کاری لوگ تھے وہ محمد پر ایمان لے آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہم تو ان کو استعزائی کرتے ہیں وہ یہاں نظر نہیں آ رہے آپ کے پاس داہر بات ہے وہ تو جنت میں گئے وہ یہاں توڑا ہی ہوں گے اور کیا ہوا ہے کہ ہم نہیں دیکھ رہے ان لوگوں کو وہ یہاں نظر نہیں آ رہے کہ جن کو ہم کلنا نعودنہم من الاشراء جنہیں ہم بڑے لوگ سمجھتے تھے اتخذناہم سکریاں کیا ہم نے ان کو صرف ایسے ہی جو ہے ایک یعنی حسی تھٹا بنا لیا تھا ام زاغت انہم الافثار یا ہماری نگاہیں جو ہے ان سے قج ہو گئی ہیں دیکھ نہیں پا رہی ہیں ہم انہیں دیکھ نہیں پا رہے ہیں ہماری نگاہیں جو ہے ان سے چوک رہی ہیں تمہیں یقین رکھنا چاہیے کہ یہ سب کچھ جو ہم بیان کر رہے ہیں حق ہے یہی جھگراہ اور یہی جہنمیوں کے مابین یہی تقرار ہوگی کہہ دیجئے نبی کہ میں تو بس ایک منظر ہوں خبردار کرنے والا نہیں ہے کوئی الہ معبود سوائے ایک اللہ کے جو الواحد ہے اکیلا ہے اور طہار ہے پوری طرح چھایا ہوا ہے رب السماوات واللرد وما بینہم العزیز الغفار وہ آسمانوں اور زمین کا رب ہے مالک ہے اور جو کچھ ان کے مابین ہے اس کا بھی العزیز ہے زبردست اور الغفار ہے بخشنے والا قل ہوا نبع العظیم ہے نبی کہہ دیجئے یہ ایک بہت بڑی خبر ہے جو محمد لے کر آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہی لفظے کہ اس سے آخری پارہ شروع ہوتا ہے اور تم اس سے اعراض کر رہے ہو بہت بڑی خبر ہے تمہارے لیے تمہارے لیے یہ مہتی فیصلہ کل بات ہے لیکن یہ کہ تم اعراض کر رہے ہو اور مجھے کچھ معلوم نہیں ہے کہ ملع عالی میں کیا اختلافات ہو رہے ہیں یہ لفظ نوٹ کر لیجئے اس کا ذکر سورہ زمر میں بھی آئے گا کہ فرشتوں کی آراض بھی مختلف ہوتی ہیں اور وہ بھی کسی کے رائے ہوگی کہ اب اداب بھی دیا جانا چاہیے کوئی سوچتا ہوگا کہ نہیں ابھی اور تاخیر ہونی چاہیے تو اس طرح سے آپس میں کچھ گفتگو کرتے ہیں ہوتا وہ ہے جو آخری فیصلہ اللہ کرتا ہے لیکن دائر بات ہے کہ وہ بھی آقل ہستیاں ہیں تو ان کا بھی ان کے ہاں جو ہے وہ کوئی آراض ہوتی ہے تو آراض کے اندر کبھی کبھی اختلاف بھی ہو جاتا ہے مَا قَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلْمَلْعِ الْعَالَ میرے پاس کوئی علم نہیں ہے ملع عالی میں فرشتے جو ہیں وہ کس کس چیز میں اختلاف کر رہے ہیں اِذْ يُوحَا اِلَيَّا اِلَّا اَنَّمَا نَنَذِيرٌ مُبِينٌ مجھے تو بس یہ میری طرح وحی کیا گیا ہے کہ میں ہوں صرف واضح طور پر خبردار کر دینے والا اِذْ قَانَ رَبُكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّ خَالِقُ الْبَشْرَمْ مِنْ تِعِن اب مصحف میں یہ آخری اور ساتھویں مرتبہ یہ قصہ اِبلیس و آدم آ رہا ہے سیبنس ٹائم انڈی لاس ٹائم جب کہا تھا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ میں بنانے والا ہوں ایک بشر بشر من تین ایک انسان بنانے والا ہوں مٹی سے فَإِذَا صَوَّيْتُهُ جب میں اس کی تخلیق مکمل کر دوں درست کر دوں ٹھیک ٹھیک بنا چکوں نکس سکھ سے درست کر دوں اس کو فرنشنگ تچیز دے دوں تسویہ اس معنی میں آتا ہے تخلیق تسویہ سَبِّحِزْمَ رَبِّكَ الْعَالَى الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّا وَالَّذِي قَدَّرَ فَحَدَا تو تخلیق کے بات تسویہ ہے یہ وہاں انشاءاللہ اس میں تفصیل سے بات ہوگی فَإِذَا صَوَّيْتُهُ جب میں اسے پورا بنا لوں وَنَفَقْتُ فِيهِ بِرْرُوحِ اور اس میں میں اپنی روح میں سے پھونک دوں فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں اب یہ روحی کو ضرور نوٹ کیجئے فَإِذَا صَوَّيْتُهُ وَنَفَقْتُ فِيهِ بِرْرُوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ تو گویا کہ مسجودِ بلائق ہونا آدم کا اس روحِ ربانی کی بنیاد پر ہے اس سے پہلے وہ آدم جو بھی کچھ ہے جب تک کہ روح نہیں پھونکی گئی ہے اس وقت تک وہ مسجود نہیں ہے اس کا رتبہ مقام جو بھی ہے وہ اس روحِ ربانی کی وجہ سے جو اس میں پھونکی گئی ہے فَسَجْدَ الْمَلَائِقَةَ تَقُلْنْهُمْ اجْمَعُونِ یا جونکہ تُو پہلے بھی آ چکی ہے کس قدر زور ہے سجدہ کیا تمام فرشتوں نے سم کے سم نے جمع ہو کر نہیں کٹے ہو کر اللہ ابلیس نہیں کیا ابلیس نے استقبرا وقانا من الكافرین اس نے استقبار کیا گھمنٹ کیا وہ کافروں میں سے ہو گیا یا کافروں میں سے تھا پہلے ہی سے اس میں کفر تھا چھپا ہوا تھا تکمر تھا چھپا ہوا تھا اب وہ کفر اور تکمر جو سامنے آگیا جیسے منافقین کا نفاق غضوہ عذاب کے موقع پر ان کی زبانوں پر آ گیا قال آئی ابلیس ما منع کالتا لما خلقتا بے گئی اور کہا اللہ نے اے ابلیس کیا ہوا تجھے کس چیز نے منع کیا کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ نہ کرے اس کو جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے اب یہ یدیہ جو ہے یہ خاص طور پر قابل غور ہے دونوں ہاتھوں سے بنانے سے کیا مراد ہے رہا تو قرآن میں عیدی بھی آتا ہے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں عملہ مالکون یہ سورہ یاسین میں آ چکی ہے لیکن دونوں ہاتھوں سے بنانا میرے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ دو عالم جو ہیں عالم خلق اور عالم عمر ان دونوں کو اللہ نے جمع کیا ہے آدم میں اور انسان میں ایک ہی ہستی ہے اللہ خلق اور عمر دونوں اسی کے ہیں یہ دونوں عالم اسی کے تسلط میں ہیں اسی کی حکومت قائم ہے عمر پر بھی عالم عمر اور عالم خلق پر بھی اب فرشتہ صرف عالم خلق سے مطالق ہے اس کا عالم عمر سے مطالق ہے اس کا کوئی وہ حیوانی جسد نہیں ہے اس کی کوئی بھوک نہیں ہے کوئی کوپیاس نہیں ہے اس میں کوئی لر ارمادہ نہیں ہے اس کے کوئی جنسی جزمہ کچھ نہیں ہے عالم عمر کی شئے باقی یہ جنات ہیں ان کے اندر یہ سارا عالم خلق کی شئے ان میں روح کا سوال ہی نہیں باقی جتنے بھی حیوانات ہیں ارضی یہ عالم خلق کی شئے ہیں انسان واحد مخلوق ہے اللہ کی جس میں پھر دونوں چیزیں آ کر جمع ہوئی ہیں کہ عالم خلق سے ہے اس کا حیوانی وجود یہ جسم جو بنا ہے یہ بٹی سے بنا ہے اور لیکن اس کے اندر اللہ نے لاکر وہ امانت جو ہے عالم امر کی روح وہ جو ہے اس کے اندر پھونکی ہے اِنَّا عَرَضْنَ الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْلَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَهَمَا لَهَا الْإِنسَانِ اس میں بھی میں یہ بات ارس کر چکا ہوں فَخَلَقْتُهُ بِيَدَيَّا میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا اب اس کو اس تیارے میں بھی لیا گیا ہے اس معنی میں بڑے احتمام سے بنایا میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے تشرف المخلوقات ہے وہ بات بھی صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کرییشن کا کلائمیکس اللہ تعالیٰ کی جو سمجھئے کہ اس کی کلائمیکس جو ہے نقطہ وروج جو ہے اس کی تخلیق کا وہ انسان ہے قَالَ يَا اِبْنِسُ مَا مَنَا كَانْ تَسْلِقَا لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّا اَسْتَقْبَرْتَا اَمْكُنْتَا مِنَا الْعَالِينَ کیا تم نے غرور کیا استقبار کیا یا تو ہے ہی بہت مڑے درجے میں تھا کوئی تیرا درجہ بہت بلگ تھا قَالَ عَنَا خَيْرُمْ مِنَ اس نے کہا صحیح یہ بات اے اللہ میں اس سے بہتر ہوں اس کے سامنے روح ہے ہی نہیں اس کے سامنے صرف آدم کا جسد خاکی ہے ہیوانی ہے تو جھوٹ نہیں کہہ رہا اس کے اعتبار سے اس کے مشاہدے کے اعتبار سے بات صحیح ہے کہ یہ تو مجھ سے کب تر ہے خَلَقْتَنِ مِنْ نَعْرٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ تِين مجھے تُو نے بنایا آگ سے اس کو بنایا بٹی سے قَالَ فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمُ سوال یہ ہے کہ اللہ حکم دے رہا ہے تم سجدہ کرو تو تم نے اللہ کے حکم کے سجدہ فرمانی کی ہے فَخْرُجْ مِنْهَا نکل جاؤب یہاں سے فَإِنَّكَ رَجِيمُ وَتُم بردود ہو گئے ہو وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي لَا يَوْمِ الدِّين اور اب تم پر آخرت کے دن تک جزا و صدا والے دن تک تم پر لانت رہے گی میری لانت قَالَ رَبِّ فَانْزِرْنِ لَا يَوْمِ بَعْسُونَ اس دن تک جبکہ یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے آدم اور اس کی نسل پوری کی پوری قَالَ اِفَإِنَّكَ بِنِ الْمُنْظَرِينَ اللہ تعالیٰ نے اسی یعنی استحقار کے اندار ٹھیک ہے جاؤ تمہیں یہ دی گئی محلت جو تم نے مانگا ہے گرانٹڈ الَا يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ اس وقت کے دن تک جو معلوم ہے تہشدہ ہے یومِ يُبْعْسُونَ جب آنا ہے اس وقت تک کے لئے تمہیں محلت دے دی گئی قَالَ فَبْعِزَّتِكَ لَوْوِيَنَّهُمَ جُمَعِينَ اب اس نے کہا جب تُو نے مجھے محلت دے دی ہے تو اے اللہ تیری عزت کی قسم تیرے اقتدار اور اختیار کی قسم میں ان سب کو گمراہ کر کے رہوں گا إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمَ الْمُخْلَسِينَ سِوَائِ اس میں سے تیرے وہ بندے جنہیں تُو خود اپنا بنا لے مخلص مخلص نہیں مخلص قَالَ فَالْحَقِّ وَالْحَقَّ عُقُولَ اب حق ما ہے اور میں تو کہتا ہی حق ہوں میری ہر بات حق ہوتی ہے لَعْمْ لَعَنَّ جَهْنَّمَ مِنْكَ وَمِنْ مَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمُ الْأَجْمَعِينَ تو میں بھی بھر دوں گا پھر جہنم کو تجھ سے اور جو بھی ان میں سے تیری پیروی کریں گے ان سب سے جہنم کو بھر کر رہا ہوں گا قُلْ مَا آسَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنَّا جُنُرُ اب یہ بات بتا کے اب حضور سے کہا جا رہا ہے نبی کہیے میں نے تم پر تم سے اس پر کوئی اجرت تو نہیں مانگی میں تمہیں یہ خبریں سنا رہا ہوں غیب کی وحی جو مجھے آ رہی ہے وہ سنا رہا ہوں عزل کے جو واقعات ہیں جو اس وقت ہوئے تھے اس وہ باتیں بتا رہا ہوں تو میں نے تو اس پر کوئی تم سے اجرت نہیں مانگی تم سے کوئی نام طلب نہیں کیا قُلْ مَا آسَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرٍ وَمَعْنَ مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ اور یہ بھی تم جانتے ہو اچھی طرح جانتے ہو قَدْ لَبِسْتُفِيقُمْ عُمْرَ میں تمہارے ماں بہنے گبر گزار چکا میں متکلف نہیں ہوں متکلف کون ہے تکلف کرنے والا اب تکلف ہر یہ تمہار سے ہوتا ہے ایک جیسے ہم جیسے کہتے ہیں ایک شائر ہوتا ہے فطری شائر اور ایک متشائر ہوتا ہے وہ شائر فطری نہیں ہوتا ہے وہ بڑی میند کرتا ہے جوڑ توڑ کے کچھ سیکھتا ہے غروض سیکھتا ہے یہ سیکھتا ہے کوئی الفاظ کا زخیرہ جوڑتا ہے پھر وہ کچھ شیر کہتا ہے تکلف کے ساتھ شیر کہنا ایک ہے جیسے آپ کہتے ہیں آمد اور ایک وہ ہے کہ آورد وہ محنت سے مشقت سے کوئی آپ نے کمپوز کیا ہے تو میری زندگی میں تم نے تکلف کا کچھ شائبہ دیکھا ہی نہیں آجتا سادہ زندگی خاص طور پر یہ ہے کہ کبھی میں نے شیر کہنے کی کوشش کی ہو کبھی میں نے کوئی خطخطیب بننے کی کوشش کی ہو اس کی کوئی مشق کی ہو مانا من المتکلفین میں کوئی بنانے والا تکلف کرنے والا اور تصنع کرنے والا نہیں ہوں انہوا اللہ ذکر للعالمین نہیں ہے یہ مگر یاد دہانی اور نصیح تمام جہانوالوں کے لیے وَلَا تَعْلَمُنَّ وَلَا تَعْلَمُنَّ نَبَاهُ بَعْدَحِينَ اور اس کی جو خبر ہے جو اس کا نتیجہ نہیں کرنے والا ہے جیسے سورة تعالیٰ نے فرمایا اِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْحَضْلُ یہ فیصلہ کل بات بن کر آیا ہے قرآن اب جو فیصلہ جیسے کہ ہم سورة بنیسرائیل میں پڑھ چکے ہیں وَبِالْحَقِّ اَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلْ ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا اور حق کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے اب فیصلہ ہوگا اسی کی ترازو میں قوموں کی تقدیریں تلے بھی اور فیصلے ہوگی جیسے کہ حدیث ہے حضرت عمر بن خطار سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِحَادَ الْكِتَابِ اَقْوَابًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ اللہ تعالیٰ اسی کتاب کی مدولت قوموں کو عوض پر پہنچائے گا اور اسی کو ترک کرنے کی وجہ سے قارِ مذلت میں گرہ دے گا تو فرمایا وَلَا تَعْلَمُنَّ نَبَاهُ بَعْدَهِ کچھ دیر کے بعد اس کی اصل خبر ان کو پہنچ جائے گی کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے